السلام علیکم میرا نام عدن ہے اور ابھی تک ہم مختلف سیٹسٹیکس اور پروبیلیٹی کی چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں اور آج ہم نے ٹائٹل میں دیکھ لیا کیا ہمارا ٹاپک کیا ہے وہ ہے آرڈز اور لوگ آرڈز اصل میں جو آرڈز ہیں ان کو ہم اکسر اوقات کنفیوز کر دیتے ہیں پروبیلیٹی کے ساتھ تو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ اصل میں آرڈز ہوتے کے ہیں اور ان کو ہم کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور بہت ہی آسان سے اور بہت ہی آرام سے ہم ان چیزوں کو دیکھنے والے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے شروع کہتا ہے آج ہمیں بات کر لیا آرڈز اور لوگ آرڈز کے حوالے سے کیونکہ اکسر اوقات ہمیں پتہ ہے کہ ان میں ہم اس کی انٹرپرٹیشن میں اکسر اوقات ہم دوڑا سا مشکل پیش آتی ہے میں کیونکہ اپنے والے میں ہمیں کچھ کبھی چیزیں اثر کرتا ہے کہ وہ سیم سیم ہیں تو اس کو دیکھنے کے لئے ہم استعمال کرتا ہے اگزامپل کا سہارا لیتا ہے ہمیشہ جب بھی ہم کچھ ہی سمجھتے ہیں تو ڈیفینیشن پر جانے کی بجائے ضروری ہے کہ ہم اس کی کوئی اگزامپل لے لیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اکسر اوقات آپ میں جب ہی اوڈز کا نام سناؤں گا تو یہ ہوتا ہے نا کہ اوڈز ٹیم کے پاکستان ٹیم کی بات کرتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے فیور میں اوڈز اگر ہیں تو وہ ون بائی فور ہیں اکسر اوقات اس طرح کی لینگوز استعمال کی جاتے ہیں جب ہم اوڈز کے حوالے سے بات کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ winning odds are one to four یا جیتنے کے جو odds ہیں وہ پاکستان ٹیم کے ایک ہیں چار ایک بائی چار ہیں یا چار میں سے ایک ہیں اس طرح کا کچھ استعمال کرتا ہے لیکن زیادہ ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ odds are one to four یا one by four اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ویجولی کہ پانچ match میں سے ایک match اگر پاکستان جیتا ہے تو اس کے جو odds ہیں وہ mathematical ہمار پاس ہو جائے گا 25 0.25 ٹھیک ہے تو پانچ matchوں میں سے ایک match پاکستان جیتا ہے تو winning odds are 0.25 اگر اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ٹوٹل آٹھ match تھے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ winning odds are 5 to 3 یا 5 by 3 تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ٹوٹل آٹھ match تھے اس میں سے پانچ جیتے ہیں اور تین ہار گئے تھے یا پانچ جیتے ہیں یا تین ہارے گا تو winning odds are 5 by 3 یا نہیں 1.7 ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے odds 1.7 ہے اسے ہی پتا چل گئے کہ جو odd ہے that is different from probability ٹھیک ہے اور یہ بات بہت اہم ہے جب ہم odds کے بارے بات کھڑتے ہیں تو وہ probability سے بلکل different ہے اس کو اگر ہم ماتھیماتک نہیں دیکھیں تو فرمولا کچھ اس طرح ہوتا ہے ابھی ہم نے odds کا فرمولا دیکھا ہے کہ کوئی certain چیزیں کہ ہم بات کریں جیت نہیں کیونکہ ہم بہتے اپٹمیسٹک ہیں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ امیدے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ابھی بھی ابھی بھی World Cup آ رہا ہے جو نیکسٹ ہم میں امید تو ہے کہ پاکستان ٹیمچ سے پر فرم کرے تو anyways odds کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جیتنا ٹھیک ہے تو odds کی definition میں ہم نیومین ایڈر میں وہ ایونٹ لکھیں گے جس کے بارے میں بات کر رہے تھے ٹھیک ہے اور نیومین ایڈر میں اس کو اپوزٹ لکھتے ہیں لیکن اگر ہم نے بات کیا جیتنے کی تو 5x3 ہے انہیں کہ ٹوٹل آٹھ گیموں میں سے پانچ جیتنے کے odd ہو گئے اور تین ہارنے کے یہ میں نے یہاں پر odd بولا یہ نہیں بولا جائے تھا میں نے انہوں پر 5x3 odd ہے کیونکہ پانچ الادہ سے کوئی مطلب نہیں رکھا اسے لئے ٹوٹل آٹھ گیموں میں سے میرے odds ہیں 5x3 وہ 1.7 ہے لیکن اگر ہم پر ability کی بات کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ جیتنے کے chances یہ کی طرح گیم میں جیتا ہے divided by total population لیکن ابھی ہم نے پیچھلے ہی probability کے مختلف چیزیں دیکھیں اس میں ہم نے بات کیا کہ جو denominator میں probability کی چیز ہوتی ہے وہ overall total population ہوتی ہے total چیز ہوتی ہے اس میں ہمارے پر total matches ہیں وہ 8 ہے اسے 5.5 plus 3 that is 8 اور جیتنے والی بات ہے 500 اگر وہ پانچ میں سے 8 match جیتا ہے تو winning probability winning chances are 62.5% اور winning odds are 1.7 اگر ہم بات کرتے ہیں فیور 5 to 3 ٹھیک ہے odds اور probability میں difference تو ہے لیکن ہم probability سے odds calculate کر سکتے ہیں جیستہ نہ calculate کر سکتے ہیں اگر ہم نے بات کی winning odds کی جو 1.7 ابھی انہیں بات کی ہے اور probability کی جو کہ 62.5 ہے اس لیے کے ساتھ میں ہم نے winning probability نکال رہے تھا ہم winning اس کا opposite بھی نکال سکتے ہیں لینے کے losing probability بھی نکال سکتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 1.7 تو وہ اصل میں ہماری ہوگی winning odds کیونکہ ہم نے winning odds نکال سکتے ہیں اس لیے winning probability اوپر رکھے ہیں اگر ہم نے losing odds نکالنے ہوتے ہیں تو وہ ہم اس سے صاف سے پھر اوپر نیچے چیزیں کر لیتا ہے تو یہاں پھر میں یہ دیکھتے ہیں کہ odds اگر ہم نے نکالنے ہیں probability سے تو ہم کس طرح نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے next thing ہمارے پاس آتا ہے log odds اب اس جو log odds کی ویڈیو ہے اس کو سمجھنے کے لئے ضروری یہ ہے جو پیچھے ہم نے log کے بارے میں بات کی تھی وہ آپ کے ذہن میں clear ہو اگر آپ نے نہیں وہ ویڈیو دیکھی اور اگر آپ کو تھوڑا سا confusion ہے تو پہلے اس ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھیں جو ہم نے log کے بارے میں دیکھا تھا کہ کیوں استعمال ہوتا ہے اس کی interpretation ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس پلے لیسٹ کا لنک موجود ہے جا کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور پھر اس سیکشن میں آکھے اس log odds کو پڑھیں زہر سے باتیں ہم log odds کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ odds ہمارے پاس آگئے ہیں ہم نے ان کا لے لینا ہے log اب وہ کس بیس پر ہے it depends all on you ہم نے log کی ویڈیو میں بات کی ہوئی ہے بہرچاک اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آسکیں تو اگر suppose کہ ہمارے ٹیم برا پرفارم کرتی ہے تو ہم ہی کہیں کہ winning odds are 1 by 4 ٹھیک ہے 0.25 اور اگر بہت ہی برا پرفارم کہتے ہیں ہم کہیں کہ winning odds are 1 to 8 یعنی کہ نو گیموں میں سے ایک ہی جیتی ہے ایک جیتے گی 0.125 اسی طریقے سے اگر بہت ہی زیادہ برا پرفارم کریا تو 1 by 16 0.063 winning odds ہی مارے پاس ہیں اور اگر بہت ہی زیادہ سب سے زیادہ برا تو خودانہ خواستہ سا نہیں ہونا چاہیی بسے 1 by 32 وہ 0.03 اب ہم نے ایک چیز ناوٹیس کیوں کہ جیسے ہم winning odds کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ ہم ہم ایٹی پرفارم نہیں کر رہی تو ہم زیرو کے قریب تر ہوتے جائے یہاں پر آرہا ہے 0.031 پیچھے تھا 0.063 پھر 0.125 اور 0.25 یعنی کہ 0.25 سے لے گر ہم پہنچ گئے آہستہ آہستہ 0.031 یعنی کہ 0 سے 1 کی پل میں آنے ہم ہم یہاں پر رہے ہیں اور جتنا ہم کہہ رہے ہیں کہ winning odds ہمارے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہم زیرو کے قریب ہوتے جا رہے ہیں لیکن اگر ہم ہماری ٹیم سے پرفارم کرتی ہے اور بہت اچھا تو پرفارم نہیں ہے ابھی چال میں سے سال میں سے چال میں جیتے ہیں تو ہم کہیں گے winning odds ہم 1.3 لیکن اگر اس سے بھی اچھا پرفارم کیا ہے تو ہم کہیں گے وہ ہے 8x3 2.7 اور اگر اس سے بھی اچھا پرفارم کر لیا تو 32x3 کیا ہی بات ابھی 10.7 تو اب نہیں چیز نوٹیس کیے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں جیتنے کی ابھی ہم نے کہا کہ ہارنے والے اگر ہم بات کرتے ہیں تو odds ہمارے کم ہیں 0 سے 1 کے دل میں ہمیں پور کرتے ہیں اگر ہم جیتنے کی بات کرتے ہیں تو انفینٹی تک جاتے ہیں 1 سے لے کر ابھی پیچھے کا 10.something تو وہ ہم انفینٹی تک لے کر جا رہے ہیں اس کو لیکن لوگ والی ویڈیو پہ بھی امنے والی بات کر ہی تھی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں سمیٹری کی تو یہاں پر سمیٹری نظر نہیں آرہی یہاں پر فول چینج جو ہمیں ہے اس کی کوئی انفرمیشن نظر نہیں آرہی یہاں پر جو ہمارے پاس انفرمیشن ہوگی وہ یہاں پر انفرمیشن ہے تو اس سے سمیٹری نہیں ہے جو ڈیفرنس ہے اس میں بہت ڈیفرنس آت جو فرق ہے ان دونوں کے درمیون میں تو سمیٹری اس کے اندر موجود نہیں ہے اسی وجہ سے ہم لوگ کو استعمال کرتے ہیں اسے ہماری اقسیز جو ہیں وہ سمیٹریکل ہو جاتی ہیں کس طرح سمیٹریکل ہو جاتی ہیں ہم نے یہاں پر اقسیز لکھی ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اوڈز آر اکینسٹ وان تو سکس اور اگر ہم اس کا لوگ لگتے ہیں آپس ہی بات ہے اس میں کوئی مشکل والے بات نہیں انکہ ہم اس کا لوگ لیا اور وہ مائنس 1.7 ہے اس سٹیج پہ آپ کوئی فکر کرنے کی ضرورتی ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح کیلکلیٹ کیا کیونکہ پائیتون میں ہم صرف کوڈ لکھتے ہیں اور ہمیں کیلکلیشن پر چل جاتا ہے لیکن جو امپورٹنٹ ٹھے ہیں وہ ہماری انٹرپیٹیشن اور ہماری اس چیز کو سمجھنے کی سلائی جاتا ہے اگر ہمیں سمجھ آدھاتا ہے کہ چیز بیکن پر ہمیں جو فگر ہے وہ کیا بتا رہا ہے تو کیلکولیشن is not an issue تو اوڈز آگینس 1 to 6 minus 1.79 اگر ہم نے لوگ لے لیا ہے تو اور اوڈز آر ان فیور 6 to 1 تو ہمار پاس 1.79 تو یہ چیز جو ہوتی ہے لوگ کی جو ہم لوگ لے لاتے ہیں تو ہماری سمیٹرک ہو جاتی ہے چیزیں اور چیزیں ہمارے لئے بہت کام آتی ہے اور بہت زیادہ جب چیزوں کو ہم انٹرپیٹ کرتے ہیں win اور loss یا ہم کہتے ہیں head or tail اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں اس میں ہم اس کی انٹرپیٹیشن بہت سانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس میں لوگ ہمارا بہت زیادہ کام آتا ہے اور اگر ہم نے اس کو مزید دیکھنا ہوگا اگر ہم نے winning odds کی بات کی دیا کہ میں اسی کا لوگ لے لوں تو ہمارے پاس یہاں جگہ log 5x3 جیس سے winning odds لیکن ہے 5x3 لوگ ہم نے لے پی ابھی جس طرح میں پہلے بات کی تھی P probability winning probability ہے تو اس طرح کیسے ہارنے کی تو probability ہے وہ ہم نکال لیں گے اس میں سے 1-P کہنے سے اور یہ کام آجاتا ہے 0.53 اب یہاں پہ بہت اہم چیز ایک ہے وہاں یہ log of P divided by 1-P یہ logistic regression کے اندر function استعمال ہوتا ہے logic function اس کو کہتے ہیں اور اگر ہم future میں logistic regression کو مزید detail میں دیکھیں گے تو یہ function اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کرے گا کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے جو اس کا function ہے وہ کس طرح میں values provide کرتا ہے اور کس phase پر کی symmetry کے ساتھ ہمیں values جاتا ہے یہ جو function اس کو آپ ضرور یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس logistic regression میں بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ہمارے پاس log odds کیوں استعمال ہوتے ہیں ہم odds اور probability میں کیا کس طرح difference دیکھیں probability سے odds کس طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کا کام یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے odds اور probability کا ایک ایک example ٹھیک ہے میں نے یہاں پر بہا اچھی example دیتی آپ کچھ اور example ضرور کومنٹ سیکشن میں لکھیں اور یہ بتائیں کہ آپ کو گھر اچھے دری کے سمجھ آگے ملتے بھی ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں